بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانی والا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تصویح کرتے رہتے ہیں اور ہما وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمْ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَاءِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دئیے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو فرشتوں نے ارز کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے بے شک تُو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُمْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْتُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجْرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّالِمِينَ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا هْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے خلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے پھر آدم علیہ السلام نے اپنے دب سے آجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمانی بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہرمان ہے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھتلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے موسیقی موسیقی موسیقی